حی علی الفلاح ساری رونک کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونک کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے دن کی چمک گمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی شام آنے والی ڈوبنے والا سورج وہ پکار پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اس کے چکر میں نہ پڑنا آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان کیا لڑکی کیا لڑکا کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے پیچھے بھی ششہ لگایا ہوئے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے آگے سے بھی دیکھتا ہے اوپر ششے کر کے دیکھتا ہے دائیں زاویے سے دیکھتا ہے دائیں زاویے سے دیکھتا ہے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے کبھی اپنے گال دیکھتا ہے اپنے حسن پر اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے چند صبح ہیں چند شامیں بس چند صبح ہیں چند شامیں پھر کیا ہوا دیکھو دیکھو آج مکڑیاں آگئیں بڑھاپے کی مکڑیاں آگئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانہ بانہ بن دیا ہے اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو کہتا میں نہیں دیکھتا آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں نہیں مجھے شیشہ نہ دیکھاؤ یہ میں نہیں ہوں یہ میں نہیں یہ تو ہی ہے نہیں نہیں میری تو بڑی جوانی تھی بڑا حسن تھا میں تو وقت کی زلیخہ تھی میں تو وقت کا یوسف تھا تو آج دیکھ تو صحیح تیرا ہی چہرہ ہے یہ جھڑیاں کہاں سے آئیں یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا تُو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے چہرے کی رونت نہ جانے پائے لاکھوں قسم کے تُم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن 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 مسکتوں سے تُو نے اپنے جسم کو سمارہ بنایا پر تُو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا آج نظریں وہ نظریں ہرنی جیسی آنکھ اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے آنکھ آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے اور اس کی تو بڑی نازو انگاز والی چال ہے اور آج اس سے قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے آج اس کو ویلچئر پر بٹھایا جا رہا ہے وہ مجھے نظر اللہ پر تو ملا پہلے فلموں میں کام کرتا تھا اب تو ماشاءاللہ تینچرے لگے بڑی داری تو یہ اُز زمانے میں ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا تو وہ کہنا کہ میں تین مند کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا دو اولیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے ہاں یہ بھرے بھائیو آنے والی صبحیں اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں تو ہی ہے میری جمانی کہاں گئی اسے دنیا کھا گئی میری رانکیں کہاں گئیں اسے دنیا لے گئی میرا حسم کہاں چلا گیا وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا میری جمانی کہاں چلی گئی وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ شام کے ساتھ یہاں کا ہر ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرشا جاتا ہے بہار آنے نہیں پاتی کہ خزان کے تھپیڑے اس سے تھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں مسکراہتیں آنے ہی پاتی کہ آنسوں کی غم شم برسات شروع ہو جاتی ہے خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو تھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں ان کا آنہ بعد میں ہے کہ غم پہلے سے آ کر ایت کے کمار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے کہیں شادیوں کے نغمیں نہ سو نہ کرو جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو بین کرنے والیاں ان ماں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں ان باپوں کے جا کر ان کی غم 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 غیر داستانیں سنو میرے بھائیو جن کے جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے وہ بیٹھ ہستے سک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ جناد قبر میں لے آئے جا رہا ہے یہاں کے راگ نہ سننا دھوکہ کھا جاؤ گے یہاں کے ہوتلوں میں نہ جانا وہ زید دھوکہ فریب ہے مسکراہتیں دھوکہ ہیں اور یہاں کے ہوتل وہ ایمان کو برباد کرنے کے عدے ہیں وانا جانا وہاں ہر چیز مسنوئی ہے لوٹ کے قبرستان جانا شکستہ قبریں ویران قبرستان ٹوٹی ہوئی قبریں اکھڑی ہوئی قبریں جھکی ہوئی قبریں وہ سیدھا قبریں دھسی ہوئی قبریں ہائے ہائے ایک قبر ایک ایک قبر کہے گی میں بھی کسی کا اثر پر غرور تھا میں مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا ایک جگہ فاتح پڑنے جا رہا میں قبرستان کے درمیان سے گزر رہا تاکہ قرآن پر تو وہ دائیں بہن سب کو اس کی سالح سواب کرتا جاؤں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے ایک قبر نے میرے پاؤں روک لی اس کی بے بسی نے اس کی حسرت نے اس کی بوسیدگی نے اس کی اداسیوں نے اس کی غرموں نے میرے پاؤں روک لیے میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں میرا اپنا عزیز ہے میں اس پر خاتح پڑنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے اور اس کی قبر کی ویرانی نے بوسیدگی نے ہوئے 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 میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیسے وہ نقشہ دیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے روک گئے اور میں اسے کھڑا کہ قبر کو دیکھنے لگا دیکھنے لگا اور میں بے ساکھ مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ یہاں کوئی کبھی نہیں آیا ماں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں ماں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی باپ کے کندے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لئے گھر بنا گیا تھا زمینی چھوڑ گیا تھا جائدادیں چھوڑ گیا تھا وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا اپنی مصروفیتیں جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں جب خود بچی ماں بنتی ہے ماں بھول جاتی ہیں جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں کون مرے مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے یہ فنافی جھوک ہے مکیانے کا مقام ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لَكُلَّ اجْتَمَاعٍ مِّنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلُ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا کوئی صدق سلامت نہیں رہ سکتے ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا علی و فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی چوبیس سال کے عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی چوبیس پرس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی ہیں ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنے بھی زندگی تھا پانی کے لیے اپنے خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو خادمہ نے پانی رکھا خود غسل فرمایا پھر اس کے بعد چار پائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت پہیں باہر نکلے تھے فرمایا اب میں مر رہی ہوں میرا غسل ہو چکا ہے مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور وہ گئی ہاں آپ نے کہا تھا حضر فاطمہ سے میں جا رہا ہوں وہ رونے گئی پھر آپ میں پھر کن میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی پھر وہ ہنسنے لگیں حضرت عاشر رضی اللہ میں دیکھ رہی ہیں پہلے روئیں پھر ہنسیں تو کہا یہ کیا بات ہوئی کہا میں نے مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا تو پھر وہ نے فرمایا تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی تو پھر وہ مغش ہو گئی باپ کے جانے کے صرف چھے مہینے کے بعد اببہ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو اِنَّفْتِ قَادِ فَاطِمَةَ بَعْدَ اَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ آو آو دیکھو دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا آج نہیں ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا آج موشے دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا آباد رہے سلامت رہے ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جانوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا ہواوں کی سنسنہ حق کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ باس سے دھوکہ نہ کھاؤ اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ ہوش میں آؤ ہم غلط جا رہے ہیں او میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ واپس آؤ میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا کہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے جو مرضی کرو تو ہم بھی اپنے ہم بھی چھوڑے اب ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ ہم کیوں گول گول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے گر چھوڑ 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 سارا وجود حلدیوں میں حلدیوں میں درد اتر گیا ہے تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے اس پہ موج ملہ بھی ہوگا اللہ بھی نہیں ملے گا آؤ ہم سب تم کر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھا پیتر رہے ہیں میرے بھائیوں اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے اوہ میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کے طرف پھیر دوں یہ جب گانے بجانے میں ڈوپتے ہیں جب یہ رکس گاہوں کو چلتے ہیں جب یہ تاجر غلط دولتے ہیں اور جب یہ بینک سے کرزے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں پرائز بانڈ خرید کر دوائیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے اوہ میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو جوہے پر دوائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میں ایک کیسے ہوش میں لاؤں میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں میں تو سجمیں جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں دیوانوں کر دیتے ہیں وہ دیوان کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں کوئی مانتا ہی نہیں چار دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں پھر وہی دگر وہی راہیں وہی غفلت وہی صبحیں وہی شامیں کہاں سے کوئی آئے گا کون سی آواز آئے گی کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو کیا آسمان کے تھما کے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو کیا آسمان کی بجلیوں کو کونزتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا زمین کے کلیجے کو پھکتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا سمندر کی بپھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا ہواوں کے چھکڑ کو گولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے نہیں نہیں پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم لوٹنے آ جائیں قبروں کی بوسیدگی یاد کرو قبروں کے اندھیرے یاد کرو اور میں آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا اس کی ایک ایک متی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ اجر پڑ دو یہاں کوئی نہیں آیا ہاں ہاں کوئی نہیں آیا کرتا یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جب جدایاں ہوتی ہیں پھر کہوتا ہے ترس ہوتا ہے جب جدایاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا کوئی مل بٹھائی نہ تھا کوئی ماں نہ کی کوئی باپ نہ تھا کوئی بھائی نہ تھا کوئی سنگی نہ تھا کوئی ساتھی نہ تھا اس طرح انشان بھولا دیتا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر پھنسی مذاک میں گم ہو کر میں اس قبر میں کھڑا پڑتا جا رہا ہوں اس کا قطبہ ٹڑا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے قطبے کو کالا کر دیا تھا مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی خبر نے مجھ سے اجنبی کو رونے پر مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا میں قریب ہوا میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام بخش رستم ہند ہے جس کے لئے مہاراج قالین بچھاتے جس کو ہاتھیوں پر سوار کروا کے لائے جاتا تھا جس کے آگے پیشے ڈھول بچتے تھے اور جس سے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاریوں کے آگے پیشے خلقت ہوتی ہے یہ وہ دور تھا جب تہلوانوں کے آگے پیشے خلقت ہوتی تھی آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے کوئی یہاں بھی تو کچھ توفہ دیتا جائے